ایم پی ایٹی ایس نے ایک آتنکی کو کھنڈبا سے پکڑا جو سرکشا بلوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا آتنکی فیضان کے پریوار نے ایک بڑا خلاصہ بھی کیا یہ بتایا ہے کہ فیضان نے کیوں آتنک کی رہ چلی ایک سرک نے اسے آتنکی بنا دیا کیا تھا فیضان کی سرک اس ریپورٹ میں دیکھیا فیل ہوا بڑا آتنکی پلان ایٹی ایس نے پکڑا سندگد آتنکی سندگد آتنک پر بڑا خلاصہ فیمس ہونے کی سنک نے بنایا آتنکی مدھیا پردیش میں ایٹی ایس نے ایک بڑے آتنکی پلان کو فیل کر دیا ہے کھنڈبا سے ایک سندگد آتنکی کو ایٹی ایس کی ٹیم نے پکڑا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی سرکشا بلوں پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا تھا وہ لون ولف اٹیک یعنی اکیلے ہی حملہ کرنے کی سازش شرچ رہا تھا آتنکی کے پکڑے جانے پر سی ایم ڈاکٹر موہن یادو نے ایم پی پولیس کو بدھائی دی ہے ہماری پولیس چوکس چوکننی اور سترک ہے یہی کارانے کی بڑا آتنکوہ دی جس کے مادین سے بڑی سمباؤنہ تھی ہم نے چوکننے ہو کر کہ اس کو نکول اپنے کبجے میں لیا بلکہ اس کے ساتھ کئی سارے سہیتی کئی ساری چیزیں ہیں ہم اس سے جڑی بھارت سرکار کی سبھی گپتر جینجیسوں کے سمپرک میں بھی آ گئے ہیں ہم ان کو بھی جانکاری دے رہے ہیں کہ اس کے مادین سے جو جو بھی بڑے نیٹورک ہیں انتراشتی اس طرح کے اس سے بھی جانکاری جھٹائی جائے جس سے شخص کو ایٹی ایس نے پکڑا ہے اس کا نام فیضان شیخ ہے جو انڈیاں مجاہدین اور آئی ایس کی وچار دھارا سے پربہاوت تھا اب اس پورے معاملے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ خلاصہ خود آروفی فیضان کے بڑے بھائی نے کیا ہے آٹھویں کلاس تک پڑھائے اور فیمس ہونے کی اس کی سنکوں سے آتنکیوں کے قریب لے گئی فیضان کو لے کر ایک اور خلاصہ ہوا ہے فیضان نے سیمی آئی ایس آئی ایس سے جڑے کھنڈوا کے ہی رکیب کی گرفتاری کے وقت ایس ٹی ایف کا ویروت کیا تھا رکیب کا سنبند ہاوڑا میں آتنکی گتی ویدھیوں کو انجام دینے والے محمد صدام اور سعید احمد سے تھے کشمیر کی جانکاری نہیں ہے کشمیر کی جانکاری نہیں ہے شاید چلا گیا ہو انہیں کے حساب سے شاید گیا ہو بھائی کہ میری کو نہیں پتا ہے لوگوں سے کس سے جڑا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ میں صبح نکلتا ہوں لکان جاتا ہوں شام میں آتا ہوں لیکن ہاں اس کی جو رشتے دار لوگ اس کی اسٹیٹس ہوگی ہے دیکھتے تو ہم کو کول کرتے تھے یہ اس کا اسٹیٹس کیوں ایسا رکھتا ہے فیضان کو لے کر کئی سوال ہیں کیا صرف فیمس ہونے کے لیے فیضان یہ سب کر رہا تھا یا پھر منصوبے کچھ اور ہی تھے فیلحال فیضان سے پوستاش جاری ہے پوستاش میں کئی بڑے خلاصے ہونے کی امید ہیں کھنڈوا سے امیت جیسوال کے ساتھ ویرو رپورٹ ہاتھ رس کی گھٹنا کے بعد ایک طرف پولس ایکشن موڈ میں ہے تو دوسری طرف کچھ سیاست دانوں کو ماتم پر راجنی تھی کرنے کا موقع مل چکا ہے پہلے اکھلیش یادو نے ایک سو ایکیس لوگوں کی موت کے لیے پولس پرشاسن کو ذمہ دار ٹھر آیا تو اب راہل گاندھی نے ہاتھ رس میں پیڑت پریوار سے ملاقات کر ان کا درد ساجہ کیا جس پر بی جے پی کی طرف سے سیاست نہ کرنے کی نصیحت دی جانے لگی دیکھیں رپورٹ میری باہر بھی نہیں گئی میرا بیٹا بھی گیا میرا جینے گا کیا کہا جب آپ سے ملاقات ہوئی ہے یہی کہ آتا کہ آپ کیا چاہتے ہو میں سانسد میں جا کے وہاں کہا کہ اس کی اپیل کروں گا بھگدل کانڈ کی پیڑتوں سے راہل کی ملاقات پیڑتوں کے زخموں پر راہل گاندھی کا مرہم ہاتھرس کی کہانی کا راج نیتک روڈ میں یہ تصویریں بھلے ہی الگ الگ پریواروں کی ہیں لیکن یہاں سب کی کہانی ایک جیسی ہے دو جولائی کو ہوئی بھگدل میں کسی نے اپنے کو خویا ہے تو کسی نے اپنے رشتہ دار کو یہی وجہ تھی کی کانگریس نیتر راہل گاندھی کو سامنے دیکھ کر سمویدناو کے باندھ ٹوٹ پڑے میری باہت روی گئی میرا بیٹا بھی گیا بھئیا میرا چینے کا سارا گتم گیا بھئیا کیسے جندگی گھٹے گی بھئیا ہاتھ رس اور میرنوں کو نقصان ہوا یہاں اس سے پہلے راحل گاندھی یہ ایک نہیں کئی پریواروں سے ملے لیکن نیوز 18 انڈیا کے سموات داتا نے جب راحل سے سوال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سمیہ کم تھا لوگوں کی تکلیف زیادہ تھی اسی لئے راحل گاندھی بھی جلد سے جلد ان پریواروں کا درد بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے دو جولائی کو ہوئے حادثے میں کسی اپنے کو خویا تھا اس دوران پیڑیت پریواروں سے راحل گاندھی نے ہاتھ رس بھکڑل کانڈ کا مددہ سنسد میں بھی اٹھانے کی مانگ کی یہ کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہو میں سانسد میں جا کے وہاں کہا کہتے ہیں اس کی اپیل کروں گا یہ محبجہ کم دیا جا رہا ہے اور اس محبجہ کو ہڑوانی کی کوشش کروں گا وہ بول رہے ہماری یہاں پہ وہ نہیں ہے سنوائی اور ہم باہرے آ کے اٹھائیں گے انہوں نے بتایا اس میں بیدان سوا میں اٹھائیں گے سوال اور سوال کے تحت جو کچھ ہوگا تو کیا جائے گا راہل گاندھی کے بیان کی سیاسی لپٹ بی جے پی کے دروازے تک بھی پہنچ گئی وہ چلتہ نہ کریں آ چکے ہیں وہاں سمیدنا وقت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پرثم ادھائش ہونا چاہیے کہ متقاسد کے پرواروں کے کلیان کے لیے سوچیں ان کا معافجہ دیں اور ان کا علاج کرائیں تو میں اتفدیش کے مکمتری گئے تھے میری لوگ سبا کے لگ بک سترہ لوگوں کی مرتی ہوئی ہے ان کے گھر پہ بھی ہو آیا ہوں اور پرتی کتمک کل صبح چیک بھی دے کے آیا ہوں اور جو بچے ہوئے لوگیں ان کے ہاں بھی جاؤں گا ہاتھرس بھگڑ کانڈ کا مددہ لگاتار گرم ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی تپش ابھی اور دور تک جانے والی ہے ہاتھرس میں موت کی بھگڑڑ کے 80 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے لیکن بابا کہاں ہے اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل پایا آخر بابا کہاں چھپا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں مل گئی بابا کے سیکریٹ سورنگ کی لوکیشن بھگوڑے بابا کی گرفتاری کا کاؤنٹڈاؤن ہاتھرس میں موت کی بھگڑڑ کے 80 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن بابا کہاں ہے اس وقت پاکھنڈی سورجپال کہاں چھپا ہے بابا کس سیکریٹ لوکیشن پر چھپا ہے اور پولیس کے شکن جیسے کتنی دور ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس ایک لاکھ کے انعامی پرکاش مدھوکر کے لیے یوپی پولیس خاک چھان رہی ہے دیش کے کونے کونے میں پرکاش مدھوکر کی دلاش ہو رہی ہے اس پر سورجپال جاتو کے وکیل اے پی سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تو اسپتال میں بھرتی ہے دیش کے کونے میں پرکاش مدھوکر یا انے جو بھی مانپ منگل ملیں ستبھاونا سماغم کے آئیوجک منڈل کے ہیں سبھی لایو آئیڈنگ ہیں کانون کو ماننے والے ہیں اور دیش کے کونے میں پرکاش مدھوکر کا ابھی اس دھٹنا کے بعد ان کے پریوار والوں کی مرتو ہوئی کچھ انجائیڈ ہوئے ہیں ان کے بھی انتن سانسکار کی پرکریہ ہو رہی ہے پوری بھکتر کی خبر ملتے ہی سورجپال اپنے بھکتوں کو چھوڑ فرار ہو گیا سوتروں کے مطابق حادثے کے بعد پانچ نمبروں سے بابا کو بیس کال کیے گئے ہیں مکش آئیوجک سہے تو اس کے پانچ سہیوگیے نے سورجپال کو ایک ایک گھٹنا کی جانتاری بھی ہے اور اس کے بعد سورجپال انڈرگراؤنڈ ہو گیا اسی طرح 18 سال تک ڈیزائنر سوٹ پہننے والا یہ ہائی فائی پاکھنڈی اپنے بھکتوں کی آنکھ میں دھول چھوڑتا رہا اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے رہے لیکن اب بابا کی ایک ایک اصلیت سامنے آ رہی ہے چھوڑتا ہے یا چھوڑا ہونا نہیں چھوڑتا یہ سب غلط بیب کو بھی بات ہے جے جگہ بے جگہ سے اپنی بس ہے بھر بھر کے لاتے ہیں ان سے چندہ لیتے ہیں اتنی طاقت ہے میں نے ساری دنیا کو اپنے پیاروں تا جھکا لیا اور ایسے ہی جھکاتا رہوں گا میں تو مجھے اس بات سے ان سے گرن آگا آخری بار سورج پال کی لوکیشن اسی آشرم نے ملی تھی بابا کا یہ آشرم کروڑوں کی لادت سے بنا ہوا ہے آشرم کے اندر شاندار اور لگزری کمرے بھی بنے ہوا ہے لیکن اب یہ آشرم کھالی پڑا ہے اور یہاں کے سیبادار اور گارڈ سب بھی فرار ہو چکے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بابا اسی آشرم کی کسی سورنگ میں چھپا ہے سورج پال کے پرپنچ کے کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ہے اس کے دھونگ کے جال میں پھنس کر مہیلاؤں کو بھروسہ ہو گیا تھا کہ جو بھی مہیلائیں اس کے پاس جاتی ہیں وہ اس کے سمموہن کا شکار ہو جاتی تھی ان کے پاس ایک موہینی منتر ہے اس موہینی منتر سے مطلب اپنے ماتھی پہ تلق لگاتے ہیں تو اس سے جیسے جس کی نظر جیسے اس کے چہرے پہ جاتی ہے تو اس تلق دیکھ کر کے ہی مطلب وہ اس کے جال میں پڑ جاتی ہیں جانجگیر چاپا سے کوربہ تک چھتیز گڑھ میں کنویں کال بن چکے ہیں موت کے کنویں نو زندگیاں نکل گئے جانجگیر چاپا میں پانچ تو کوربہ میں چار لوگوں کی موت ہو گئی آخر کنویں کیوں بن گئے موت کے کنویں آخر کیوں کنووں نے بھر پایا قہر آئیے جانتے ہیں چیک پکار ہاہاکار کنویں موت کے کنویں بن گئے نو زندگیاں نکل گئے جانجگیر چاپا میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی تو کوربہ میں کنویں نے چار لوگوں کی جان لے لی ہاتھ سے دل دہلا دینے والے ہیں کوربہ کی جرالی گاؤں میں پتا کو بچانے کے لیے بیٹی کنویں میں اُتری لیکن اس موت کے کنویں سے نہ پتا باہر نکل پایا نہ بیٹی انہیں بچانے کے لیے پڑوسی بھی کنویں میں اُتری لیکن کنویں میں ان کی بھی موت ہو گئی کنوان کال بن گئی کوربہ کی طرح ہی چانجگیر چاپا میں بھی پانچ لوگوں کی کنویں میں موت ہو گئی یہاں چار لوگ ایک بیٹی کو کنویں سے نکالنے کے لیے کودے تھے لیکن کوئی بھی کنویں سے باہر نہیں نکل پایا پانچ لوگوں کی سہری گیس موت ہو گئی گھٹنا چانجگیر کے کی گردہ کی بتایا جارہا ہے کہ ایک بیٹی کنویں سے لکڑی نکالنے کے لیے اُتری لیکن کافی سمیہ کے بعد جب وہ باہر نہیں نکلا تو اسے بچانے کے لیے چار لوگ اور کنویں میں کود گئے یہ بیردہ تھانا چیتر میں کی کردہ گاں ہے جہاں رامچن جاسوال جی کی باڑی میں ان کا ایک رنگ کوئی تھا جس رنگ کوئی میں آج صبح اپنے پٹیا لگڑی کی گر گئی تھی اس کو نکالنے کے لیے اُتری تھے جب وہ کافی تر تک باہر نہیں آئے تو ان کی پتنی نے آواز لگائی جس میں ان کے گھر کے سامنے رہنے والے رمیش پڑیل جی اور ان کے دو پتر ایم ایک ٹکیشور چندرہ وہ بھی اُتری لیکن اندر ایک شخص اور بھی کوئے میں اُتر رہا تھا لیکن اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ واپس آ گیا یعنی کوئے میں زہریلی گیس تھی جس سے لوگوں کی موت کوئی ہے ایسا چشم دیدوں کا کہنا ہے کہ چلو اوپر آ جاؤ تو انہوں نے بولا کہ میں پکڑ لیا ہوں بس پر میں اوپر آ لیا بھائی بس اتنے ہی جانتا ہوں حادثے کو لے کر سی ام وشنو دیف سائی نے دکھ جتایا ہے کیوں کوئے کال بنے اس کی پرتال کی جا رہی ہے کیا کوئے میں زہریلی گیس تھی جانتکی چاپا سے کوربہ تک کوئے آخر موت کے کوئے کیوں بنے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش میں ایک بار پھر سے مدرسوں کو لے کر سیاست شروع ہو چکی ہے وی جی پی مدھی پردیش میں مدرسہ بورٹ بنانے کے خلاف ہے اس کو لے کر ایک غیر سرکاری سنکل پر لانے کی بھی بات کہی گئی جس پر کانگریس ویدھائک آتف آریف اکیل بھڑک گئے ان کا کہنا ہے کہ مدرسہ ان کے لیے ایک وائرس ہو چکا ہے اس کو باہر نکالنا پڑے گا یہ بھی آتف آریف اکیل بھڑک مدرسوں پر پھر گرمائی سیاست اشیاس کی سنکل پر بڑھی راب مدرسوں کا وائرس نکالیں گے باہر شرم آنی چاہیے سرکار کو اور یہ وائرس ان لوگوں کے دماغ میں جو گھسا ہوا ہے اس کو کہیں نہ کہیں نکالنا پڑے گا مدرس میں ایک بار پھر مدرسوں کو لے کر سیاست گرما گئی ہے ویدان صبح میں مدرسوں کو لے کر بی جے پی ویدھائک امیلاش پانڈے نے اشیاس کی سنکل پھولانے کی بات کہی ہے بی جے پی ویدھائک کا کہنا ہے کہ دیش میں رہنے والے سماج کے سبھی بچوں کو اچھی شکشہ ملنی چاہیے اب سنکھیکوں کو سماج کی مول دھارا میں جوڑنا ہمارا اوتیش ہے دیکھیں میں نے ایک اساس کی ہے سنکلپ جو سمویدھان کی دھارا تیس ہے اس کے انترگا جو مائنرٹی انسٹیوٹ ہیں اس کے انتر میں نے یہ بات کہی ہے جو بھی بچے ایسے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں انہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے ٹینتھ اور ٹویلتھ میں اوپن سے پڑھائی کرنی پڑتی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہم راستلیے سکشہ نیتی کی بات کرتے ہیں ہم سمان ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مائنرٹی میں رہنے والے بھی وہ بچے سمان سکشہ نیتی کے ساتھ وہ پڑھائی کریں بی جے پی کے بیان پر کانگریس ویدھائک آتف اکیل بھڑک گئے آتف اکیل کا کہنا ہے اس وائرس کو باہر نکالنا پڑے گا میرا سوال ہے لے کے سیدھے سیدھے مدرسوں پہ آ جاتے ہیں معصوم بچے جہاں پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کا صحیح طریقہ سویدہ نہیں ہو پاتی اس کے لیے ان کے جو مدرسے کی جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ چندہ کر کے ان لوگوں کا جیونیابن کراتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں شرم آنی چاہیے سرکار کو اور یہ وائرس ان لوگوں کے دماغ میں جو گھسا ہوا ہے اس کو کہیں نہ کہیں نکالنا پڑے گا ادھر پور مدری اوشا تھاکور کا کہنا ہے کہ آیوگ کی جانچ میں کئی مدرسے بینہ انومتی کے سنچالت پائے گئے مدرسوں پر مانو تذکری اور بند ہوا مزدوری سے کنیکشن کے بھی آروپ لگائے گئے ایسے میں مدرسہ بوٹ کی انومتی نہیں مل سکتی ہے مدرسے پچھلی بار جب ہمارے آیوگ نے ان کا نرکشن پر رکشن کیا تو پایا چھوٹے چھوٹے کمروں میں دس بائی دس آٹ بائی دس کے کمروں میں تیس تیس چالیس سالیس بچے ہیں اور یہ وہ مدرسے تھے جنہیں نہ مدرسہ بوٹ سے انومتی تھی اور نہ ہی شکشہ بیبھاگ سے انومتی تھی تو ایسے بغیر انومتی کے جو مدرسوں میں بچے پائے گئے تو کہیں نہ کہیں مانو تذکری بند ہوا مزدوری کا سنکیت ملتا ہے بچے راشت کی دھروہر ہیں ان کا جیون سرکشت ہو انہیں راشت وادیتہ سے جوڑا جائے یہ کسی بھی سرکار کی پہلی شرط ہے اور اسی کے دشاہ میں یہ قدم ہے فیلحال مدر پردیش میں ایک بار پھر مدرسوں کو لے کر سیاست چیروہ ہو گئی ہے دونوں طرف سے عاروپ پرتیعاروپوں کا دور جاری ہے بیرورپورٹ نیوز ایٹین بریٹائن میں رشی سنک کی پارٹی کے قراری ہار ہوئی ہے سنک تو چناؤ جیت گئے لیکن کنزرویٹیو پارٹی چناؤ ہار گئے ہم آپ کو بتاتے ہیں سنک کو بریٹائن میں بڑی ہار کا سامنا آخر کرنا کیوں پڑا دیکھیں بریٹائن چناؤں میں رشی سنک کی پارٹی کی قراری ہار ہوئی ہے ان کی کنزرویٹیو پارٹی چاروں کھانے چت ہو گئے لیورپارٹی نے 650 سیٹوں میں سے 400 پار کے ساتھ 14 سال بعد پرچند واپسی کی ہے بریٹائن میں چار جولائی کو آنگ چناؤ ہوئے تھے پردھان منطر رشی سنک نے ہار سویکار کرتے ہوئے لکھا آئی ام سوری لیورپارٹی کے نیتا کیر اسٹورمر بریٹائن کے اگلے پردھان منطری بنیں گے سنک کی ہار کی کئی وجہ بتائی جاری ہے کہا جارہا ہے کہ ان کی لگزری بھری لائپ سٹائل کو لوگ پسند نہیں کر رہے تھے جس کے کارن لوگ ان پر سوال اٹھانے لگے تھے بریٹائن میں 70 سال کے تحاس میں ٹیکس ہیدھا رہیں سب سے زیادہ ہے سرکار کے پاس لوگوں پر خرج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے خراب ارثیویوستہ کنزرویٹیو پارٹی کی ہار کی سب سے بڑی وجہ میں سے ایک ہے روس یوکرین یودھ کے کارن بریٹائن نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا جس سے مہنگائی تیجی سے بڑھی سنک کی سرکار کرج پر سالانہ 40 بیلین پاؤنڈ چکا رہی تھی وہ بڑھ کر 100 بیلین پاؤنڈ ہو گیا جس کا سیدھا اثر آم جنتہ پر پڑھ رہا تھا پارٹی کی اندرونی کلا بھی سنک کی ہار کی بڑی وجہ مانی جا رہی ہے پردھان منتری رشی سنک کی کنزرویٹیو پارٹی پچھلے 14 سال سے ستہ میں بنی ہوئی ہے پارٹی نے پچھلے 14 سال میں اب تک پانچ پردھان منتری بنائے ہیں انٹی انکمبینسی کو کنزرویٹیو پارٹی کی ہار کی سب سے بڑی وجہ مانا جا رہا ہے وہی رشی سنک کی لوگ پریعتا کا گراف گرنے کی وجہ گیر کانونی گھسپیٹ کو روکنے میں ناکامیابی کورونا مہاماری کے دوران کمجور ہوئی ارثیوستہ کو مجبوطی نہ دے پانا ایمیگریشن کے مددے پر لیبر پارٹی کی نیتیوں کی کارٹ نہ ڈھونڈ پانا بھی مانا جا رہا ہے رشی سنک کے بھارتی مول کے ہونے پر پرواسی بھارتیوں کو ان پر گرب تھا لیکن جب ووٹ دینے کی باری آئی تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھارتیوں نے اس ایموشنل اینگل کی جگہاں بدلاؤں کو ووٹ دیا وجہ جو بھی ہو لیکن کنزرویٹی پارٹی اب پانچ سال کے لیے ستہ سے باہر ہے اور لیبر پارٹی کے نیتا کیر اسٹورمر بیٹین کے اگلی پردھان منطری بنیں گے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی دیش بھر میں مونسون کے آتے ہی کئی راجیوں میں باہر سے حالات پن گئے اصم کی بات کریں تو پچاس لکوں کی یہاں جان چلی گئی تو اترا کھنڈ میں بھی لینڈ سلائیڈ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں دکھاتے ہیں دیش کے کئی راجی مونسون کے پرہار کے سامنے پست ہو گئے ہیں آسمان سیافت کی ایسی برسات ہو رہی ہے ہر راجی میں تباہی مچ رہی ہے موسم بیبھاگ نے بارہ راجیوں میں بھاری بارش کا الورٹ جاری کیا ہے جمو کشمیر میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے ندیاں اوفان پر ہیں چناب ندی میں اوفان کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے کئی زلوں میں الورٹ جاری کیا ہے تو وہیں یوپی کے کئی زلوں میں بارش کی وجہ سے ہو رہا جل بھرا اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا تو وہیں اترا کھنڈ میں بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں زمین کھسکنے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں دیش کے پوروطر راجیوں میں بھی بارش کا کہہر ہے مڑیپور، ارولاچل پردیش اور اسم بارکی چپیٹ میں ہے ان راجیوں میں سینہ ریسکیو ابھیان چلا رہی ہے اسم کے 28 زلے کے قریب دھائی ہزار گاؤں ڈوب چکے ہیں ساڑھے گیارہ لاکھ لوگ پر بھاویت ہیں اسم کے مکشمنتری ہیمنت بسوز زرما ڈبروگر زلے کے حالاتوں کا جائزہ لینے پہنچے ہیں یہ تصویریں اسم کے نو گاؤں کی ہیں جہاں جنگل سے نکل کر ایک باگ گاؤں پہنچ گیا اس نے گاؤں میں لوگوں کو بھی گھائل کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں وائل لائف سنچوری ہے جس میں بارش کی وجہ سے پانی کا لیبل اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب جانور بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اسم کا کاجی رنگا نیشنل پارک بارڈ میں ڈوب گیا ہے جس کی وجہ سے 17 بشووں کی موت ہو گئی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ کاجی رنگا پارک کے گینڈے جنگل چھوڑ کر شہروں کے اندر پہنچ گئے ہیں دہرہ دون میں ہوئی بھاری بارش کے کارن گچو پانی کے باز بنے ڈاپو پر دس پریٹک پھنس گئے جس کے بعد SDRF کی ٹیم موقع پر پہنچے اور رسی کی مدد سے پریٹکوں کو ریسکیو کیا گیا جمہو کشمیر میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ندیاں اوفان پر ہیں اکھ نور میں چناب جمہو تبھی سمیت کئی ندیوں کا جل ستر بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے آسپاس کے علاقوں میں بارد کا خطرہ بڑھ گیا ہے گجرات کے والسارگ میں بڑا حدثہ ہو گیا رامواری علاقے میں امارت کا سلاپ گر گیا CCTV میں کہت تصویر کو دیکھئے امارت کے نیچے سے اسکوٹر سے لوگ آ جا رہے ہیں لیکن اچانک سے امارت کا ایک حصہ دھڑام سے نیچے گرہ لیکن راہت کی بات یہ رہی کہ جب امارت کا سلاپ نیچے گرہ تب وہاں کوئی موجود نہیں تھا لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے اس امارت کے حصے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہیں منالی چنڈگار نیشنل ہائیوے ایک فیٹ نیچے دھنس گیا وہیں قریب 45 کروڑ کی لاغت سے بنای یہ پل بھی دھنس رہا ہے پونے میں پیکنک سپورٹ پر پانچ سے زیادہ لوگوں کے جمعہوں نے گہرے پانی میں اترنے سیلفی لینے اور ریل بنانے پر بیان لگ گیا ہے مدھے پردیش کے الگ الگ ستھانوں پر بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے تیز ہوایاں چلنے کی سمبھاؤنا ہے موسم بیبھاگ نے 7 جولائی تک کئی راجیوں کے الگ الگ حصوں میں بھاری سے اترک بارش کی چیتہ امیدی ہے